اسلام نے ہمیں پردے کا طریقہ بھی بتایا ہے آج پردہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نبینہ صحابی پاس بیٹا ہوا تھا فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا کہا وہ نبینہ ہے کہا وہ اندہ ہے تم تو اندی نہیں ہو کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو فلمیں ڈرامیں گانیں گندی سلیس کی دکانیں فہاشی پھلائی جاری ہے سینمیں تھیٹر گندی فوٹو خباروں میں آتی ہیں بورڈ لگتے ہیں اور سجتے ہیں اور اپنے گھروں میں فوٹو عورتوں کی لٹکا کے رکھتے ہیں گیر محرم مردوں کو بلاتے ہیں دیور سے پردہ نہیں ہوتا رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہوتا کزن سے پردہ نہیں ہوتا یہ اسلام ہے فہاشی آگئی اوریان نہیں آگئی لہتکر ابو زنا زنا اچانک نہیں ہوتا زنا سے پہلے نظر بازی ہوتی ہے زنا سے پہلے آنکھ بازی ہوتی ہے زنا سے پہلے گانے زنا سے پہلے فلمیں ڈرامیں چلتے ہیں زنا سے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ موبائل کا گند آگیا دیکھو اکثر نوجوانوں کے موبائلوں میں کیا ہے کتنے گندے گانے کتنی گندی فلمیں سارا کچھ موبائل میں ہوتا ہے اس موبائل پہ غیر محرم لڑکیوں سے رابطے کرتے ہیں ان کو لوٹ کرواتے ہیں یہ اسلام ہے میری بہن بیٹی کو کوئی اس طرح کرے میں برداشت کروں گا لڑکیاں بھی شریعت کی دشمن ماں باپ کو پتہ ہی نہیں اپنی بیٹی کو موبائل لے کے دے دیا بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے اور وہ رابطے کرتی پھرتی ہے کوئی کنٹرول نہیں کوئی پتہ نہیں اور اسی طرح لڑکا وہ بھی کرتا ہے رابطے وہ بھی حرام کریاں ہوتی ہیں یہ کون سا اسلام ہے کہ لڑکیوں سے موبائلوں پہ رابطے کرنا یہ کون سا اسلام ہے فیس بک پہ نیک پہ سارا گند دیکھنا فہاشی ریانی کے دروازے ہم نے کھولے پھر سارا گند ہوتا ہے پھر گھروں میں گندگی آتی ہے بدبو پھیلتی ہے پھر لوگ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں اب کیا پچھتائی جب چڑی ہیں تو گی کت لم تظہر الفاہشہ نہیں قوم کوئی فہاشی کر دی اور وہ بھی اعلانیاں کبھی چھپ کر کبھی در کر کبھی دیواروں کے پیچھے کبھی کمروں میں اب چوک چراہے دکانیں مرکٹیں اب پارک میں تم نظریں چھپالو تم شرم سے مر جاؤ تو رکھ بات ہے یہ بے حیاء بھئی مان شیطان یہ برائی سے باز نہیں آئیں گے پارکوں میں ہوتا ہے دفعز ان کو ملتا ہے ٹکٹیں وہ لیتے ہیں سارا گند ہوتا ہے سارے گندگی کی اڈے کھلے ہوتے ہیں سارا گند پھیلائے جا رہا ہے فرمایا کسی قوم کے اندر فاشی آتی ہے زناکاری آتی ہے بے پردگی آتی ہے عورت سے کہا گیا تھا نرم زبان میں بات بھی نہ کرے پاؤں میں پذیب نہ پہنے چوڑیاں پہن کے پذیب پہن کے آوازیں عورتیں نکالتی ہیں یہ کون سا اسلام ہے ولا تبرجنا تبرجل جاہلیت الاولا جاہلیت کی زیب و زینت کو اختیار نہ کرو کسی قوم کے اندر بے فاشی اعلانیاں آ جائے پھر ان کے اندر بیماریاں آتی ہیں کبھی آپ نے بیماریوں کے نام پہلے سنے تھے ایڈز ہو گئی ہے جی کینسر آ گیا جی ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے جی پتہ نہیں کتنے کتنے بیماریاں آ گئی ہیں یہ ساری بیماریاں نتنی بیماریاں کس چیز کا توفہ ہے میں نہیں کہتا خوراک کا میں نہیں کہتا لباس کا میں کہتا ہوں یہ توفہ تمہیں ملا فاشی کا اریانی کا بے پردگی کا سناکاری کا بدکاری کا اریانی کا عوارہ کردی کا یہ توفہ ملا جب عورتیں عوارہ گائے کی طرح بے پردہ ہو کے خوشبو لگا کے سڑکوں پہ گھومتی ہیں سفر اکیلی کرتی ہیں بزاروں میں جاتی ہیں اللہ رب العزت کی بغاوت کرتی ہیں اب کی نا فرمانی کرتی ہیں فرمایا جب کی عورت گرسی اکیلی نکلے دوسرا ساتھ شیطان ہوتا ہے مرد عورت اکیلے کھڑے ہوں بیٹے ہوں غیر محرم فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے اور بہنیں کہتی ہیں دل ہمارے صاف ہیں کیا فاطمہ کیا رکیہ امہ کلسوم آئیشہ ختیجہ نبی اسلام کی بیویاں ان کے دل صاف نہیں تھے مدینے میں رہنے والی عورتوں کے دل صاف نہیں تھے رب نے ان سے کہا یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنین یو دنین آلی ہن نمن جلابی بہن اے میرے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور عام عورتوں کو حکم دے دو پردے کا پردہ چہرے کا نہیں تو ہے کس کا جی چہرے کا پردہ نہیں ہے باقی پھر کس کا ہے چہرہ ہی تو جازبے نظر ہوتا ہے چہرے پر تو توجہ ہو جاتی ہے ماں عائشہ فرماتی ہے جب بھی مرد سامنے آتے ہم اپنے چہرے کو ڈھاپ لیتی کیوں کہا گیا نظرے جھکا کے عورت کوئی نظر جھکائے مرد بھی جھکائے ایک فرے کو نہ دیکھیں پردہ ہے ہی چہرے کا اللہ کی رسول چہرے کے رکھ موڑ رہے ہیں اپنے صحابی کے گیر مہرم عورت کو نہیں دیکھنا پردہ چہرے کا ہے نبی اسلام عائشہ کے چہرے کو اپنے پیچھے چھپا رہے ہیں پردہ چہرے کا ہے اور آج کہا جاتا ہے نہیں جی پردہ چہرے کا نہیں ہے اور لباس گندہ گرمیوں کے موسم میں ہماری بہنیں کون سا لباس پھین دیا فرمائے جب یہ بیماری عام ہو جائے گی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا پھر بیماریاں آئیں گی تاؤن کی بیماری پھیلے گی جاتے ہیں کتنے سعودی عرب کا واقعہ ہے دمام شہر کا ایک عورت بے پردہ گندہ لباس پھین کے سپر سٹور میں آتی ہے اس کو ایک شیخ سمجھاتا ہے اے میری بہن یہ مسلمانوں کا لباس نہیں مسلمان عورتوں کا لباس نہیں آگے سے اکڑ گئی آگے سے رذکار تھی ہے نہیں نہیں میں اپنی مرضی کروں گی تو متوئے اپنے جگہ پر بیٹھے رہو ایسے نصیتیں کرنے آگے ہو اتنا کہا پھر سمان خرید کے باہر نکلے لگے شیشے کا دروازہ آٹومیٹر خود کھلنے والا ایک قدم اندر ایک قدم باہر شیشہ اس کے اندر پیوست ہو گیا اس وقت جان چھوٹی جو مر چکی تھی لمبے لمبے ناخن ناخن پالش جو عورت لگاتی ہے اس کا وضوح ہوتا ہے ساری شریعت کی مخالبتیں گندے کیمیکل زہریلے استعمال بیوٹی پالر اور اپنے خوبصورتی کے لیے سارا گھر کا بجٹ خرچ کر دیتی ہے آج کل کی تو عورتیں دکاندار بتلاتے ہیں اتنا اپنے خامدوں کے لیے نہیں سجتی ہوں گے اتنا شادیوں پہ نہیں سجتی ہوں گے اتنا بازار میں سودے خریدنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے آپ کو سجاتی ہیں رات بھی وہاں دن بھی وہاں دوپیر بھی وہاں ایک ایک دن میں بیسیوں چکر لگتے ہیں اسلام ہے روک لو ان عورتوں کو ما ترک تو بادی فتنہ عدر روحا الرجال فرمایا مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے حووہ کی بیٹی گھر آرام سے بیٹھ جائے شریعت کی بے بندی کرے کسی گناہ ختم ہو جائے عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے دوسروں کو کہے گی مدی با